الحمدللہ اما بعد یا ایو لذین آمنو ان تنصر اللہ ینصرکم ویسبت اقدامکم ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور پھر تم ثابت قدم رہو گے سوال اس بات کا ہے کہ وہ اللہ جو بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے وہ ہم سے مدد کا تقاضی کیوں کر رہا ہے مدد کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے یہاں مدد سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اس کے حکم پر عمل کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور پھر تم گمراہ نہیں ہوگے اور ثابت قدم رہو گے کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے کسی بھی قانون کو سمجھانے کے لیے پہلے آپ کو قانون بتایا جاتا ہے پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس قانون پر آپ عمل کیسے کریں اور جب آپ قانون پر عمل کریں گے تو وہ قانون آپ کو فیدہ دے گا وہ صلاح وہ مشورہ جو ڈاکٹر سمیں دے رہے ہیں جو سرکار ہمیں سمجھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس بیماری میں تنہا رہیے بھیڑی کھٹا نہ کیے اور ایسی جگہ پر نہ جائیے جہاں پر بھیڑ ہو اور لوگوں کو سمجھائیے کہ آپ اس بھیڑ سے بچیں یہ بیماری محلک بیماری ہے یہ کسی سے کوئی بھیدباؤ نہیں کرتی ہے اس بیماری میں کوئی مرد عورت کی قید نہیں ہے اس میں کوئی مذہب کی بھی قید نہیں ہے اس بیماری میں کوئی طرح کی بھی قید نہیں ہے بلکہ یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور بچاؤ اس کا صرف یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں اسلام بھی یہی سکھاتا ہے چودہ سال پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ پاک صاف رہیں تو آپ تمام بیماریوں سے بچیں گے اور آپ جہاں دکھو سکے اپنے چہرے پر ماسک لگائیں ہاتھوں کو آپ صاف کرتے نہیں دھوتے رہیں اور کوشش یہ کریں کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دویں اور اس وقت کھانا کھائیں یا نہ کھائیں لیکن ہر بیس پچیس منٹ میں ہاتھ آپ ضرور صاف کر لیں کیونکہ آپ نہ جانے کہاں پر بیٹھے تھے کس سے ٹچ ہو کر آ رہے ہیں یہ ہاتھ آپ کسی سے نہ ملائیں اس لیے نہ ملائیں کہ ہاتھ ملے یا نہ ملے لیکن ہماری زندگی مل جائے ہم کو اگر ہاتھ ملنے سے زندگی ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے تو یہ ہاتھ ملانا ہمارے لئے نقصاندے ثابت ہوگا اور سب سے بڑی بات اس بیماری کی یہ ہے کہ یہ بیماری ہونے کے بعد آپ کو فوراں نہیں پتا چلے گا کہ یہ بیماری آپ کو ہو گئی ہے اور کیوں ہوئی ہے وجہ کیا ہے اس کا آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گئی ہے یہ کوئی اٹیک کی بیماری نہیں ہے کہ اچانک آپ کو اٹیک ہو گیا یہ بیماری خود بھی پہلے چھپی رہتی ہے اور پھر جب ظاہر ہوتی ہے تو پھر انسان کو لے ڈوبتی ہے لہذا ہماری کوشش یہ رہنا چاہیے کہ ہم اس محلی بیماری سے بچیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ پاک صاف رہیں اور تنہا رہیں پوری کوشش یہ رہے کہ اکیلے رہیں ایسا نہیں کہ ہم اس وقت یہ سوچیں کہ ہمارے پاس ٹائم بہت فری ہے اور ہم زیادہ زیادہ ٹائم سپینٹ کریں یہاں بیٹھیں وہاں بیٹھیں ان سے ملے ان سے ملے نہیں ہم زندگی اگر ہم کو ملے گی اور ہم زندہ رہیں گے تو آگے چل کے مل لیں گے لیکن اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم سرکار کے میشن میں اس کی مدد کر دیں اور یہ مدد کرنا وہ مدد کرنا ہوگا کہ گویا کہ ہم اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنی مدد کر رہے ہیں اور ہماری زندگی کے لیے کہا جا رہا ہے اس وقت کوئی آپ سے بھیدباؤ نہیں کیا جا رہا ہے اور اس وقت کوئی سیاسی بیان نہ دیں سیاسا سے بچیں اور ایک دوسری کی ٹانگ نہ کھیچیں بلکہ کوشش یہ کریں کہ اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں اور اچھی باتیں سکھائیں اور وہ لوگ جو بیچارے مجبور ہیں جو بے حال ہیں ان کی مدد کرئے آپ ان سے کوشش کیے کہ ان کے کام آئیے چاہے وہ آپ پیسوں سے کام آئیے چاہے آپ ان کے گھر میں راشن بھروا دیئے جو جس سے ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں ایسا پیسے والا نہیں ہے جو یہ کہے دے کہ میں کسی غریب کو نہیں جانتا ہر دولت مند کسی نہ کسی غریب کو ضرور جانتا ہے چاہے وہ یہ کہے دے کہ مجھے نہیں معلوم میری سوسائٹی امیروں کی میں غریبوں سے نہیں ملتا لیکن یہ ممکن نہیں ہے جہاں تک ہو سکے آپ غریبوں کی مدد کیے اور یہ مدد کا ثواب اس کا پن بھی آپ کو آپ کی زندگی بچا سکتا ہے لہذا کوشش کیے بھیڑ سے بچیے خراب باتوں سے بچیے گندگی سے بچیے ہر تھوڑی دیر کے بعد بیس پچیس منٹ کے اندر ہاتھ دھوتے رہیے موہ پر ماسک لگائیے اور جب لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے تو آپ خود بھی اس میں سرکار کی مدد کیے یہ سرکار جو کچھ بھی کر رہی ہے یہ ہمارے بھرے کے لیے کر رہی ہے ہم کو پریشان کرنی کے لیے نہیں کر رہی ہے اگر ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ ہم کو قید کیا جا رہا ہے تو ایسا نہ سمجھی آپ بلکہ ہمارے کسی اچھے عمل سے اگر سرکار کی مدد ہو جائے گی تو ہم ایک اچھے ناغرک کلائیں گے اور یہ سرکار کی مدد نہیں یہ ہمارے دیش کی مدد ہے دیشواسیوں کی مدد ہے سب ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیے ہمدردی سے پیش آئیے ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھئے یہ نہ سوچئے کہ یہ کون ہے وہ کون ہے اس وقت یہ سوچئے کہ ہم بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان ہیں بس یہی ہماری آپ سے اپیل ہے یہی ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اچھی باتوں پر عمل کریں